اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ ہے سوہانہ کی سکول گوڈ مارننگ تیچر گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ سٹوڈنٹ سبھی سٹوڈنٹس میری بات گوڑ سے سن لیں آپ کی سوٹی میڈم آج سکول نہیں آ رہی ہے انہوں نے آج کی دن کی چھٹی لی ہے اسی لیے میں ان کی جگہ پر پڑھانے کیلئے آئی ہوں تو سبھی سٹوڈنٹس کوئی بھی آواز نہیں کریں گا سب خاموشی سے بیٹھیں گے سمجھ میں آیا نا تو لولی میڈم ہم نے انگلیش کی نوٹ بک نکالنا سوہانہ تمہیں پڑھنے کی کچھ زیادہ ہی چل دی رہتی ہے میں تمہیں پڑھانے والی نہیں ہوں کیونکہ میری بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے میں آرام کر رہی ہوں کوئی بھی بچے آواز نہیں کریں گا آری فان آج کا دن تو کتنا چاہ ہے بس آرام ہی آرام اہلے گے کیا تیچر تو کچھ بھی نہیں پلا لے ہیں اہلے آج ہماری شوٹی میڈم نہیں آئی نا چلو جانی دوں بیشی چنکی تم جب سے آئی ہونا مجھے تم سے ایک بات پوچھنی تھی آلے چنکی تمہارے اتنے لمبے اور گھنے بال کیسی کیا ہو گئے پھلیش ہم سے بھی کہو تم کونشاہ آئل استعمال کر لئی ہو تمہارے تو بہت تیزی سے بال بڑے ہوئے ہیں دیکھو مینکی کی تو چھوٹے ہیں لیکن تمہارے بال تو بہت لمبے ہو گئے ہیں آلے شوہانہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی آلے لیڈی تمہارے اتنے گھنے اور لمبے بال ہیں پھل اگر تم وہ آئل استعمال کر لئے گی تو تمہارے آئل بھی زیادہ گھنے اور لمبے بال ہو جائیں گے میں تم سے نہیں کہوں گی وہ تو میرا سیکریٹ ہیر آئل ہے میں کسے بھی نہیں کہوں گی آلے چنکی تمہیں کیا کر لئی ہو تمہارے سے پہلی بات شوہانہ کو تلک ویسٹ کر لئی ہے اور تم شوہانہ کی شات میں عائشہ کر لئی ہو کہہ دونا ہیر آئل کا نام شوحانہ کو ناراض مٹ کلو حلی شوفیہ تمہیں مجھے شمجانی کی ضلورت نہیں ہے شوحانہ تو میری بیس پلینڈ ہے میں تو اس کے شات میں مزاک کر لیتی حلی شوحانہ وہ ہیرویل کا نام ہے لمبے گھنے بال میرے آؤ اور دیکھ لو حلی ایشی کیشی نام ہے ہیرویل کا لمبے گھنے بال میرے آؤ دیکھ لو حلی مجھے تو یہ یاد کرنا ہوں گا لمبے گھنے بال میرے آؤ دیکھ لو ہیرویل ممہ کے شات میں جاؤں گی شاپنگ کرنے کے لیے اور یہ ہیلوئی لے کر لاؤں گی بیشی تو میلے لمبے گھنے بال ہے لیکن وہ آئل استعمال کرنے سے آل بھی زیادہ لمبے آل گھنے ہو جائیں گے پہلی فیلتر میں پھولی ریپانجل دکھوں گی علی شوہانہ اس میں کوئی شک ابھی بھی تو تم ریپانجل دکھتی ہو تمہارے بال تو شچ میں کتنے گھنے اور لمبے ہے تمہارے جیسے بال تو پھولی کھلاچ میں کسی کی بھی نہیں ہے تم بہت خوبشلت اور شوہانہ بلکل ریپانجل کی طلا پہلی تینکی شو مچ پینکو ملی تعلیف پلنے کیلئے اہلے نہ جانے آج یہ کلاش میں کیا چل لہا ہے وہ شوہانہ تو کتا زیادہ اٹلا لائی ہے اپنے لمبے بال لے کر علو پینکو شوہانہ کی بچ تعلیف کیے جا لہا ہے علی مجھے تاز اسکل میں بہت بول ہو لہا ہے علی کچھ ایسے کلتی ہو کیا آج مجھا ہی آجائے ویسے بھی سوٹی مادم اس کل نہیں آئی ہے علی یہ لولی مادم بینہ کچھ کام کی نہیں ہے علیو لولی مادم لولی مادم ہاں کون کس نے کہا آرے پینکی کہوں کیا بات ہے علی چلو لولی مادم کی نشتی جاکل کہتی ہو نہیں تو کوئی بھی شن لیں گا علیو لولی مادم آپ کے پاس چیل پر بیٹی ہوئی ہو آپ تو میلی جلا بھی کام کی نہیں نکلی مجھے ایسے لگا تھا کہ آپ اور میں مل کے چوہانا کو بہت زیادہ پلیشان کلیں گے جب سے آپ یہ سکول کی تیچل بنی ہے آپ نے تو ایک بھی بال چوہانا کو پلیشان نہیں کیا آپ تو بہت پھشکی نکلی ہو میں تو آپ کو بہت حوشال انٹالیجن اور بودھی مان اور چالاک سمجھتی تھی لیکن آپ کے اندر تو ایسا کچھ میں نہیں دکھا مجھے آپ سے زیادہ ہوچیال تو میں ہوں مجھے جب مادم ملتا ہے میں جب چوہانا کو پلیشان کلتی ہو لیکن آپ کو تو کتنی بال موقع ملا ہے لیکن آپ تو چوہانا کو پلیشان کلتی نہیں ہو آج شاہ شاہ بول دیجئے لولی میڈم آپ ملی طرف سے ہو کہ چوہانا کی طرف سے اور پنکی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے چوہانا کو پلیشان کرنا ہے پس اتنی سی بات آپ تم دیکھتی جاؤں میرا کمال میں ابھی کب سے دیکھ رہی ہوں یہ چوہانا اپنے لمبے بالوں کو لے کر کچھ زیادہ ہی اتراہ رہی ہے اب تم دیکھتی جاؤ لولی میڈم کا کمال رکھو میں ابھی آفیس سے آتی ہوں اہلے یہ لولی میڈم تو کچھ بھی کام کی نہیں نکلی اب نا جانے کہا پر چلی گئی ہے چلو جانے دو حیلے میلی کسمات حیلے چنکی مینکی اب بچ بھی کلو تم کب سے میلی بالوں کی تعلیف کیے جا رہی ہوں حیلے چوہانا تمہالی بال ہی اتنے خوبشلہ کہ تعلیف کرنے سے جی نہیں بھلتا ہے دل کہتا ہے بچ تعلیف کلتے جاؤں کلتے جاؤں یہ دیکھو پنکی میں کیا لکھر آئی ہوں پہلے اب تو پکا لولی میڈم ستیا گئی ہے اب اتنی بھلی کیچی لانے کا کیا مطلب ہے اب کیا کلیں گے اتنی بھلی کیچی کا اچھال دہ لیں گے آرے پنکی اب بس تم دیکھتی جاؤ لولی میڈم کا کمال ٹھو پیارے پیارے سٹوڈنٹ سب میری بات گوڑ سے سنیں ایلی تیچر بولیے نا ابھی ابھی اسکول میں ایک نیا رول آیا ہے کوئی بھی سٹوڈنٹ کے بال دس انگ سے زیادہ لمبے نہیں ہونے چاہیے اور جس کسی بھی سٹوڈنٹ کے بال لمبے ہے وہ میرے پاس آئے مجھے اس کے بال کٹ کرنے ہیں ایلی کیا لولی میڈم آپ یہ کیا کہہ لئی ہیں جی ہاں سوہنا میں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں چلو اب جلدی سے ایک ایک بچے آ کر اپنے بال چیک کر آئے مجھے ایلی نا ایسے نہیں ہو سکتا میں نے بہت من ہے نے بہت منی سے اپنے بال لمبے کی ہے ایلی نا میں اپنے بال کاٹ نہیں کروں گی ایلی نای تیچر بہت منہ مجھے اپنے بال کاٹ نہیں کر لیں مجھے اللی مممہ نے بہت من مجھےádہ منتظر بہت منزل چیئے تو بلما جا جائیں گا سوہانا تو بہو جادے اتھلاتی ہے نا اپنے لمبے گھرنے بال لے کر پھر تک لے چوہانا کے اچھی دیکھیں گی بلما جائیں گا بلما جائیں گا اور مجھے تو ایسے لگتے ہیں کوئی بچے میرے پاس نہیں آئیں گا اب مجھے ہی تمہارے پاس آرکر چھیک کرنا ہوں گا سٹارٹ کی لڑکی سے کرتی ہوں اور یہ لڑکی کی بال تو دس انچ تک ہی ہے چلو اس کی کٹ نہیں کرنا ہے لیکن سوہانا مجھے تو تمہارے بال کٹ کرنے ہی ہوں گے تمہارے تو دس انچ نہیں تمہارے تو پورے بیس انچ دکھ رہے ہیں اور وہ پیچھے بیٹی ہوئی پنک کلر کی بال والی لڑکی تمہارے بھی بال بہت لمبے ہیں اور باقی کی سبکیں اچھے اور میڈیم بال ہیں لیکن سوہانا اور چنکی ٹرم ڈونوں کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں چلو جلی سے ادھر آ جاؤ مجھے تمہارے بال کٹ کرنے ہیں چلو میں تو کیچھے لے کر بیٹی ہوئی ہوں سب سے پہلے آئیں گی چنکی لیکن ٹیچر مجھے اپنے بال نہیں کٹ کرانے ہیں میں نے اپنے بال بہت مہنشی بلے کی ہے اور چنکی رونے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر جو بھی بچے ادھر نہیں آئیں گا اور اپنے بال کٹ نہیں کرائیں گا تو میں پرنسپل سر کے پاس چلے جاؤں گی اور پرنسپل گولو سر سے کہوں گی کہ چنکی نام کی لڑکی کو اسکول سے نکھال دیجئے کیونکہ یہ سٹوڈنٹ نے ٹیچر کی بات نہیں مانی ہے آل ای ہو ٹیچر آل ای ہو آل ای ہو ٹیچر پریش آپ گولو شل کے پاس مچ آنا میں اپنے بال کٹنے کے لیے لے دی ہوں ویری گوٹ چنکی ویری گوٹ چلو آؤ اس چیر پر پیٹ چاو اور چنکی اپنے بال کٹ کرنے کے لیے بیٹ جاتی ہے ایرے تھوڑا ادھر سے کٹ کرتی ہوں ایرے تھوڑا ادھر سے کٹ کرتی ہوں ایرے واہ کیا بات ہے کیا کٹ کیے ہمینے ہیر ایرے واہ واہ مجھے تو ٹیچر نہیں ہجامت ہونا چاہیئے تھا آل ای بلکل ٹھیک کہا ٹیچر آپ نے آپ کو ہجامت ہی ہونا چاہیئے تھا آپ کو ٹیچر کسنا بنایا آر ایرے یہ کون سے بچے کی آواز تھی کسے اپنا ٹکلا کروانا ہے اگر جو بھی بچے آواز کریں گا تو میں اس کا ٹکلا کروانا دوں گی سمجھ بایا ہے نا نیکس سوہا نا مجھے اپنے بال کٹ نہیں کلانے ہیں میں نے اپنے بال بہت مہنشی بلے کیے ہیں پلیس ٹیچر ایشہ مات کیجئے نا آل ایرے شوہا نا تمہیں کوئی بھی جلوات نہیں ہے اپنے بال کٹ کلانے کی میں ابھی پلین شپال گولو شل کے پاس جاتا ہوں اور یہ لولی میڈم کی شکایت لگاتا ہوں نہیں چلیں گی نہیں چلیں گی یہ لولی میڈم کی منمانی نہیں چلیں گی آر ایرے پینکو بلکل خاموش رہ جاؤں مجھے تو ایسے رکھتا ہے تمہیں ابھی اسکول میں پڑھنا نہیں ہے تمہیں کی اپنی ٹیچی چاہیے آلے ہاتھ دے دو میلی ٹیچی میں نہیں ڈلتا ہوں میں کوئی دوسری اسکول میں ایڈمیشن لے لوں گا لائیے لائیے دیجئے میلی ٹیچی اور پینکو صرف دو منٹ انتظار کرو میں ابھی چاہ کر تمہارے ٹیچی لے کر آتی ہوں آلے پینکو پلیس چپ لے جاؤنا اہلی لبلی میڈم میں آپ کو پینکو کی طرف شی شولی کہتی ہوں پینکو کو معاف کر دیجئے میں اپنے بال کٹ کھلانے کے لیے تیجال ہوں اہلی تھی مہنشی میں نے اپنے بال لمبے کیے تھے اب وہ کٹ کے نیچے گلے ہوئی ہے چلو اٹھا لیتی ہوں میلے پیالے شی بار اہلی میلے بال میلے لمبے کرنے بار اہلی چنکی میلے پیالی پہن اب مات لو وہ ہے نا تیلا پیالا شاہ ہے لائی ٹوشے لگا کر فلشے اپنے بال لمبے اور گھنے کل دینا تو اتنا پلشان کیوں ہو لئی ہے تو سوہانا تم ریڈی ہو اپنا ہیر کٹ کرنے کے لیے اہلی ہاتھی چل میں لیڈی ہوں اہلی پاپا کہی یہ میلے سپنا تو نہیں ہے اہلی مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آلہا ہے اہلی لبلی میڈم سوہانا کا ٹکلہ ہی کل دیجئے بلے مچہ آجائیں گا شوہانا ٹکلے کچھ دکھیں گی اہلی یہ شب کیا ہو رہا ہے بچالی شوہانا کے اتنے لمبے بال اہلی آج ہی شوٹی میڈم کیوں نہیں آئی اہلی واہ اتنے لمبے اور گھنے بال کٹ کرنے میں تو مزا آئیں گا چلو اب جلی سے کٹ کرنے سٹارٹ کرتی ہوں اہلی میرا تو دل یہ کہہ رہا ہے کیوں نہ میں اس لڑکی کا ٹکلہ ہی کر دوں بڑا مزا آئیں گا چلو اب میں اس لڑکی کے سارے بال نکال لیتی ہوں اہلی یہاں سے کٹ کرتی ہوں ایدھر سے بھی کٹ کر لیتی ہوں اہلی واہ واہ میں نے کیا ٹکلہ بنایا ہے اہلی بس اب یہ تھوڑے سے بال پاکی ہے چلو اسے بھی کٹ کر دیتی ہوں اہلی میں نے تو سارے بال کٹ کر دیئے ہیں سوارے سوہانا تمہارے بال کٹ کرتے کرتے تمہارا تو ٹکلہ ہی ہو گیا یہ نہیں ایشے نہیں ہو شکتا آپ نے میلے پولے بال کٹ کر دئے ہیں مممؑ م ممؑ آئی دگلی نہیں گتی سو خانا میں نے تو بھی بار سے geڈنیا choreography اور تم پہلے سے رو رہی ہوں چلوں اب چھوپ لیں جاؤ موجھے تو مجھے تمہارے بارل کٹ کنے دوں تو مجھے دسٹروپ کر رہی ہوں سو کھانا اپ میں تمہارے بال کٹ کرنا جاری ہوں دیکھو سو ہیں میں تمہارے اتنے بال کٹ کر رہی ہوں ایچین ایک سا روڑ مزا آئیں گا چلو اب جلی سے کھٹ کتی ہوں آج تمہیں سوہانا کی ٹیفن ڈبے میں اس کی فیوریٹ ڈیش بریانی لے کر آئی ہوں سوہانا جیسی ہی اپنا ٹیفن کھولیں گی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گی ایسا لگتا ہے ابھی تو انٹرویل نہیں ہوئی ہے چلو اب جلی سے سوہانا کو اس کا ٹیفن دے دیتی ہوں ایلی تیچر پلیز یہ جمات کیجئے نا میلی بالکٹ مات کیجئے نا سوہانا میری پیاری بیٹی یہ دیکھو میں تمہارے لے ٹیفن لے کر آئی ارے یہ کیا لولی میڈم آپ کیا کر رہی ہے اور پہل جی میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں ارے آپ تو کچھ کر رہی تھی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا آپ میری بیٹی سوہانا کی باال کرٹ کر رہی تھی اور نہیں پہل جی آپ کو کوئی گلس فیمی ہوئے ہوں گی میں تو نہیں آپ کی بیٹی کی باال کرک رہی تھی ماما آپ بلکل تک کے لیے ہیں آپ تو بہت شئی وقت پل آئی ہو نہیں تو یہ تیچر میرے بال کٹ کرنے والی تھی اور دیکھئے چنکی کے بال تو انہوں نے کٹ کر لیے ہیں اچھا وہ مممہ آپ آ گئے ہو مممہ آفرے لولی آپ تو تو گئی ارے میرے پیاری سی بیٹی سوہانا اب تو تم ٹھیک ہو نا ایلے ہاں مممہ میں بلکل ٹھیک ہو تم یہاں پر رکھو میں ابھی تمہارے پرنسپل گولو سر کو لے کر آتی ہوں ارے نا جانی یہ اسکول میں کیا چلتے رہتا ہے وہ سویٹی میڈم بھی نہیں دیکھ رہی ہے ابھی گولو سر کو بلا کر لے کر آتی ہوں یہ لولی میڈم کی شکایت کرنی ہوں گی شوہانا کی مممہ کتنی شہی وقت پل آئی ہے اگر وہ نہیں آتی تو آج شوہانا کی بال کٹ ہو جاتی تھے ایلی بات چلے شوہانا تو بچ گئی کاش پائے لینتی تھوڑا پہلے آ جاتی تو آج میلی بھی بال بچ جاتی تھے اگر سوہانا پلیس میں تم سے معافی مانگتی ہوں مجھ سے گلتی ہو گئی ہے پلیس سوہانا مجھے پچھا لوں نہیں تو گولو سر مجھے اسکول سے نکال دیں گے پھر میری بیمار ماں ان کی دوائیاں کون لاؤ کر دیں گا پلیس سوہانا مجھے گلتی ہو گئی ہے اب تم ہی مجھے بچا سکتی ہو ارے گولو سر آئیے اور دیکھیں اس لولی میڈم کو یہ کیا کرنے والی تھی میری بیٹی کی ساتھ میں آخر پرنسپل ہے مجھے سکول کے کیا چڑھ رہا ہے ہاں پر ارے گولو سر وہ تو میں صحیح وقت پر اپنی بیٹی کو ٹیفین دینے کے لیے آگئی نہیں تو آج میری بچی کی لمبے گھنے بال یہ ٹیچر کٹ کر دیتی تھی میری پیاری بیٹی سوہانا اتنے سالوں سے اپنے بالوں پر محنت کر رہی ہے اپنے بالوں کو لمبا کر رہی ہے آخر یہ ہوتی کون ہے میری بیٹی کی بال کٹ کرنے والی آخر پرنسپل ہے مجھے سکول کے اور ہمارے ہوتے ہوئے ہماری سکول میں یہ سب ہو رہا ہے آرے لولی میڈم آپ نے یہ کیوں کیا اور آپ کو پرمیشن کس نے دی ہے بچوں کے ہیر کٹ کرنے کی میں اسی وقت آپ کو اس سکول سے ریسٹرکیٹ کر رہا ہوں اب آپ کو انٹرنیشنل انگلیش سکول میں آنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی یہ مہینی کے پیمنٹ بھی میں نہیں دوں گا آرے گولو سر مجھے ماف کر دیجئے مجھ سے گلتی ہو گئی ہے اپنے بیمار ماں کی دوائی آپ کہاں سے لکھ رہا ہوں گی جب میرے پاس پیسے نہیں رہیں گی تو پلیس گولو سر مجھے اتنی بڑی سزا مت دیجئے مجھے اس سکول سے مت نکالیے میں مافی مانگتی ہوں اب جائیے لولی میڈم آپ کیا دیکھ رہی ہے اب آپ میرے سکول میں ایک منٹ بھی مت رکیے جائیے یہاں سے ہیلے لیکن لولی میڈم تو کہہ لی تھی کہ ان کی ممہ ہمیشہ بیمار لیتی ہے اور ان کی دوائیاں یہ کیسی لے کر لیں گی اگل انہیں اسکول سے نکال دیا گیا تو ہیلے گولو شیل جانے چیزیے میں نے لولی میڈم کو ماف کر دیا ہے پلیس گولو شیل آپ لولی میڈم کو اسکول سے مت نکالیے ارے سوہرے بیٹے تم ہوش میں تو ہو نا تمہیں کیا کہہ رہی ہو تم نے اتنی جلدی یہ لولی میڈم کو ماف کر دیا ہیلے ممہ آپ ہی تو کہتی ہیں کہ بلوشی اگل گلتی ہو جائیں تو بچوں نے ماف کر دینا چاہیے پلیس ممہ گولو شیل آپ لولی میڈم کو ماف کر دیجئے ان کی ایک بیمار ممہ ہے پھر وہ اپنی بیمار ممہ کے لیے دوائیاں کشی لے کر لیں گی ارے فاظ سوہرہ کا دل کتنا بڑا ہے اور میں سوہرہ کے ساتھ میں غلط کرنے جا رہی تھی ارے سوہرہ میری پیاری سی بچی سچ میں تم بہت زیادہ سمجھدار ہو بہتا سوہرہ نے آپ کو ماف کر دیا نہیں تو میں آج آپ کو اسکول سے نکال دینے والا تھا ٹھیک ہے لولی میڈم بچوں کا دھیان رکھئے اور اچھے سے پڑھائیے آخر پرنسپل ہے میزو سکول کے ابھی میں یہ حد سے چلتا ہوں لیکن نیکس ٹائم آپ سے ایسی گلتی ہوئی نا تو میں آپ کو اسکول سے نکلوا دوں گا ہاں گولو سر اب نیکس ٹائم ایسا نہیں ہوں گا ٹھیک یو گولو سر ٹھیک یو سوہانہ ٹھیک یو پایل جی ارے ٹھیک ہے ہم نے تمہیں ماف کر دیا وہ تو میری بچی سوہانہ کا دل بہت بڑا ہے ارے میری پیاری سی بیٹی سوہانہ تم کتنے سمجھدار ہو یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے تمہاری فیوریٹ بریانی لے کر آئی ہو تمہیں بریانی بہت پسند ہے نا اللی تینکی شو مچ مممہ اپنے بریانی لے کر آئے ہو آپ میری بہت اچھی مممہ ہو ہیلی بہا آپ تو انٹل ویل بھی ہو گئی ہے چلو فلینڈ ہم شب ملکل بریانی کھاتی ہے ہری فاغ آج تمہیں بال بال بچی ہیلی بہا مممہ بریانی میشی تو بہت اچھی کچھ بہا لئی ہے ارے ٹھیکی سوہانہ تم بریانی کھاؤ اب میں جا رہی ہو بائی بائی سوہانہ بائی بائی مممہ ایلی بہا شوہانہ پایل چلچینی تو بریانی بہت تیشتی بنائی ہے اور یہاں پر سبھی بچی بریانی کھانے لگتے ہیں دوستو اسی طرح کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس فور وچنگ